بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلکو ٹھیک ہوش ہوں گے لگا شکر میں بلکو ٹھیک ہوں ناظرین آج آپ کو کسی شیئر کرنے والی بہت ہی مزی کی ریسپی جو بہت کمان ہے سب لوگ اپنے ریسپی سے بناتے ہیں لیکن میں آپ کو ساتھ سب سے سانتھے کا شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے چیکن پلاو لیکن اس سے پہلے آپ سب سے سب سے گزارشے کے پلیز کو سبسکرائب کرلئے جو لائکنٹرے کرنا مات بول گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں جو نے سبسکرائب نہیں کیا اور جو سبسکرائب کیا اور سب سے میرے گزارشے کے پلیز جلدے سے میرے ون کے سبسکرائب کروا دیجئے پلیز ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو چلا کر رہی ہیں تو کمٹ میں بتایا کریں آپ کو ویڈیو کیسے لگرہی ہیں اور بیل آگ پر اگر پریس کر لی جاکہ میں ہر نیرے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیں جی دیکھیں میں نے کڑائی میں لیا تھا ایک کپ گھی گھیمارہ جو ہے وہ تقریبا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو درمیانے سائز کے پیاز اور پیاز کو ہم کسا براؤن کریں گے اب ہم نے اس کے اندر پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا پیاز گھی میٹھا کے ہم اسے براؤن کر لیں گے دیکھیں ہمارے جو پیاز ہو چکے ہیں براؤن اب ہم پیاز پانی کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے میرے پاس 300 گرام چکن ہے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے چی طرح سے بنائی کریں گے ہم چکن کو ہلکی سی آنچ پہ بھونتے رہیں گے ہم نے فلیم بلکل بھی بہت تیز نہیں کرنا ہلکا سا فلیم رکھنے آپ نے تاکہ آپ کو چکن مندر تک اس کی سبھی روئے سکے بہت تیز نہیں کرنا ہونے والا ہے بہت ہی مزے گا بہت یمی سا ہوگا آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے آپ کی ریسپی ضرور پسند آئے گی اور بہت سانتری کے ساتھ ہے دیکھیں جی ہمارا جو چکن ایل موس ہو چکا ہے جی فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگائیں گے پانی کا چھٹا لگانے کے بعد ہم اس کو تقریباً دوہ تیز مند تک اس میں پکائیں گے اب ہم اس کے تھوڑا کریں گے مسالہ جار ہم سے پہلے ہم اس کے تھوڑا کیا نمک نمک آپ اپنے ذاکی کے ساپ چیٹ کریں گے جتنا آپ کو پسند ہے اس کے بعد میں اس کے تھوڑا کروں گی ایک بھرا چمچ لال میرچ اب ہم اس کے اچھے سمچہ لالیں گے تاکہ ہماری نمک مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے تھوڑا کریں کھڑے مسالے میرے پاس نے جی چیز بات ہے اور اس کا نام کے زیرہ ہے کالی مرچے ہیں دارچینی سب چیزیں ان کو ڈالنے کے بعد ہم اس اچھے طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ایک دالیں گے آدھا آدھی پہلے دہ ہی ڈالیں گے اس کے اندر اور ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اسے چمچہ لالاکہ ہم اس اچھے طرح سے پکائیں گے دہی کے اندر چکن کو اور پانی آٹ بلکل نہیں کرنا آپ نے اب ہم اس کے اندر لیں گے لیمون لیمون سالہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری مرچ کٹی ہوئی نہیں ثابت آپ ایڈ کریں گے اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگا ہے آپ کھائیں گے تو آپ کے چکنے ضرور پسند آئے گا مناہ کے سن سے کھائیں گے تو اچھا جی دیکھیں اب ہم یہ بنائے کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر لگائیں گے جی پانی پانی میں ایک چاول لگئے تھے میں آپ کو دکھاؤں کو ٹوری وہ میں نے ایک لیا تھے اور پانی مچ کے اندر دو ٹوری ڈالیں گے کیونکہ ہم پانی میں شاہ چاول کو ڈبل ڈالتے ہیں پانی کو ہم ڈالنے کے بعد ہم اسے چیدر سے بول کریں گے اور بول کرنے کے لیے ہم اس کو پر ڈک لگا دیں گے ڈکوشتر کر دیجئے آپ ملکل لڑنا ہی ہے آپ دیکھیں ہمارا جو پانی بولانا شروع ہو چکا ہے اب آپ چمچہ لائیں اور آپ نمک چیک کر لیں نمک اگا گا کو کم زیادہ لگے اور نمک ڈال سکتے ہیں اپنی اصاب سے اب ہم اس کے ڈالیں گے ہرادنیا کچھ لوگ ہرادنیا نہیں ڈالتے پلواب میں کچھ لوگ ڈالتے مجھے اچھا لاتا ہے اس لیونٹ ڈال دیا یہ پکنے کے بعد ہمارا پانی بول چکا ہے اب ہم اس کے ڈرائر کریں گے چاول چاول میں ایک گھنٹہ پہلے لبو کو رکھ دیئے تھے پانی میں اب چاول ہمیں اس کے ڈپ کر ڈال دیں گے اور جمچہ لائیں گے جمچہ ہم نے زیادہ نہیں لانا جمچہ لائکے سے رکھ دیں گے ڈکا لگا دیں گے اور پکنے دیں گے ہم اسے پھر آپ کو گزارش ہے کہ میری چینل گا سبسکرائب کر کے جائے گا اور دیکھیں ہمارا چاول کافی حد تک ہو چکی ہمیں دم پہ لگائیں گے دم پہ لگانے کے لیے ہمیں کپڑا لیں گے اسے ہم گیلا کریں گے اور کپڑا گیلا کرنے کے بعد ہم اسے کو ڈکنوس پر لپیٹ دیں گے اور لپیٹنے کے بعد ہم اسے لگا دیں گے دم اور ہم اسے بلکل لو فلیم پر رکھیں گے تقریباً دس منٹ تک رکھیں گے دیکھیں جی ہمارا چکن پلاو یمی سا ہو چکا ہے دیار امیلکہ آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہوگی تو پلیلی لازمی شیئر کے جا فین کے ساتھ کزن کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کیجئے آپ اس خیال کے تو وہ میں یاد اکلا بھی